ہم نے رب کے حکموں کو توڑا ہم نے پروائی نہیں کی ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے آوارہ ہوں خاشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں سوچیں آوارگی میں لگی رہیں کان نغمیں سنتے رہے زبان جھوٹ بکتی رہی ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا عصمت عزت پامال کرتا رہا لوگوں کا مال لوٹتا رہا حق غصب کرتا رہا کلیجی اور دل چیرتا رہا لوگوں کو زخمی کرتا رہا لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا پروائی نہیں کی کہ یہ دنیا ہے امتحانگاہ ہے چند دنوں کے لئے آئے ہیں اللہ کی حضور پیش ہونا ہے عملوں کا حساب ہونا ہے اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے کیوں وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی جائے گی ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑ کی ہڈی ٹھٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجایا ہوا ہوتا ہے تو اللہ اشار فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے ہی اترے ہوئے ہوں گے اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے اللہ اکبر اور وہ سخت عذاب حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کی عذابوں کا ذکر سناو عرض کی حضور سب سے ہلکی عذاب کی کہانی سناتا ہوں اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا یہ سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت ہے اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا ہدت گرمی شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑے گی کہ وہ پگل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا تو اللہ کی عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے حالت سلامت نہیں رہے گی یہ بازیر میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا یہ محمدی صورت ہے یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی اس کا ایک ایک دانت اہد پہاڑ جتنا ہوگا اہد پہاڑ کا پھیلاو پندرہ کلومیٹر پہ ہے پندرہ کلومیٹر کا ایک دانت اور بتیس دانت کتنے ہوں گے تو موں کتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے ستر ستر گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارہ کرنے پڑے پھر چیخے گا چلائے گا آئے مجھے پانی دو پانی دو پیاس کی شدت ہے ستر سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا ستر سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے کہا جائے گا تو بی بھی ملتا ہے پانی پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا کوکاکولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واتل کی بوتل دے گا نہیں قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لئے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی خال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گے لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے آخرت کو گھول گئے صبح اٹھے کام پہ چلے گئے شام آئے عبارگی میں چلے گئے صدائیں آتی رہی ہی آل سولا ہی آل فلا کوئی پرواہ نہیں کی نہ پہشانیوں نے سجدے کیے نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی زندگی یوں گزار کے چلے گئے ایسے نہیں کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے مگڑے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر یہ تو قیامت کا منظر ہے نا قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہے ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے وہ وقت بھی آنے والا جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ اب ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا اب سانس اٹک گئی گلے میں چند لمحوں کی مہمان ہے اب ڈاکٹر نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹی لیٹر پر ڈال دیتے ہیں اس کو بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے اب گھر والے روتے ہیں کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ کوئی دم والا لاؤ شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آجائے ڈاکٹر نے تو لا علاج قرار دے دیا وَزَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آگئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آگئے ہیں اب میں بچ نہیں پاؤں گا اب آنکھیں تارے لگی ہوئی ہیں وَالْتَفَّتِ سَاکْ وَبِسَّاکْ پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غصال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندے ہوں گے یہ محل یہ ماری یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو صویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے خود گسل دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہے تجھ سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونہ بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تُو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے والتفتی ساکھو بساکھ جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی الٰا ربکا یوم ایزن المساک اس دن تیرے رب کی طرفی لوٹ کے جانا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑی ولیکن قذبا وَتَوَلَّا ہاں جھٹلایا اور مو پھر کے چل پڑا سُمَّا زَحَبَا إِلَا أَهْلِهِ يَتَمَتَّا پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا اولا لکا فاولا سُمَّا اولا لکا فاولا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَا يُتَرَقَ سُدَا انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سُدھا چھوڑ دیا جائے گا سُدھا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو شترے بے مہار جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے جہاں سے مرضی چارہ لے تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سُدھا تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سُدھا ہوں مجھے کوئی کیوں پوچھے میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے مجھے کیوں روکے کوئی بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں میری جوانی ہے میری جذبات ہیں مجھے آزادی سے جینے دو کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو میں سُدھا ہوں اللہ فرماتا ہے نہیں ایک اونٹ تو سُدھا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سُدھا نہیں چھوڑوں گا اس کو تو پابند بناوں گا حکام کا اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب دوبارہ وہی بات پھر آگئی اللہ فرماتا ہے ایک بون تھی نا پانی کا ایک کترہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا پھر وہ پانی کا کترہ لتھڑا بنا پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا فَجْعَلَ مِنْ هُزَّوْ جَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْزَ پھر اس سے وہ جوڑ بنائے کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی کہا اب غور کر اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں بجلیاں چمکتی ہیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں تیرے سینے کا زور تیرے پنجوں کی طاقت تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے تیری زوردار ٹانگیں تیرے کڑی البازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا ماں کے رحم میں اس تاریکی میں جو تین پردوں میں تھی تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی تیرے کانوں میں نغمیں بکھیرے تیری زبان کے پٹھوں پہ قوتیں ذائقہ رکھی تجھے بولنے کی صلاحیت دی تیرے پنجوں میں زور رکھا آج تُو مفتی شہر ہے آج تُو علامہ تُدہر ہے آج تُو قاضی القضات ہے آج تُو منسٹر ہے آج تُو وزیرِ عظم ہے آج تُو پہلوان ہے آج تُو شہزادہ ہے آج تُو بادشاہ ہے آج تُو زور آور ہے آج تری طاقت کے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے آج تُو بڑا Zور آور گھُڑ سوار ہے آج تری طاقت کے کیا کہنے تُو کشتی کرتا ہے زمانہ دیکھنے آتا ہے آج تری طاقت کے شہرے ہیں تیری عظمت کے تنکنے ہیں لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا تیرے اندر یہ رنگ کس نے بڑے تیرے کانوں میں نغمیں کس نے رکھے تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی زبان کو بولنا کس نے سکھایا آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی تیری زبان کا توتی بولتا ہے یہ سلیکیں کس نے دیئے پھر اللہ فرمایا کتنا زوردار بیان ہے جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لئے جس کے حکموں کو تُو نے توڑا ہے جس کے فرامین کا تُو نے مزاق پڑایا ہے کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی حضرت شیخ فرید الدین اطار بولتے ہیں سانے قزتی سلاتی می شود ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے اس نے مٹی سے دارہ اور سکندر بنائے اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم اور سہراب بنائے اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے تیری صورت نکھرتی ہے تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بھال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا قد رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نے پوچھ لے گا اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی میں نے تجھے زندگی دی ساٹھ سال ستر سال چالیس سال پچاس سال اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خاشات کا سیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاسنے تو نہیں دیکھتا رہا تیری زندگی گزری کہاں ہے تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکوع میں گزری میرے حضور فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیس پہ لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا عشاب التائب و حبیب اللہ جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ